بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کے تقاضوں کو کیسے نبھانا ہے؟ وقت کے اور حالات کے مطابق کیا منصوبہ بندی کرنی ہے؟ وقت اور حالات کے تناظر میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ اور وقت اور حالات کے مطابق کہاں پر ہمیں درست پیش قدمی کرنا ہے؟ بطور قوم ہم نے اور ہماری پلاننگ میں یہ بات کبھی شامل ہی نہیں رہی کسی بھی معاملے پر سوچنے، سمجھنے اور معاملے کو پرکھنے کی بجائے ہم نے بطور قوم معذرت کے ساتھ ہڑ بونگ ہی مچایا ہے اس کی وجہ سے آج بھی ہم ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں بن سکے اور یہی ہمارا علمیہ اور یہی ہماری بدکسپتی ہے ماضی قریب میں اگر جھانکیں تو ہم نے ٹی وی کو برا بھلا کہا ہم نے ریڈیو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہم نے وی سی آر کے خلاف تحریک چلائی ہم نے ڈش کے خلاف مظاہرے کیے اور ہم نے رنگین ٹی وی کو بھی معاشرتی برائی کی ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام چیزیں ہماری جیب میں موجود ہیں آج وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ اور ون ٹچ پر موجود ہیں تو کیا ہم ماضی قریب میں انہی چیزوں کی اوپر تنقید نہیں کرتے رہے ہم نے انہی چیزوں کے خلاف دیواریں نہیں کالی کی اور ہم نے اپنے جمعے کی خطابوں کے دوران کیا انہی چیزوں کو حدف تنقید نہیں بنایا اور لوگوں کے ذہنوں کو ان چیزوں کے استعمال کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں کیا کیا ہمارا لٹریچر اس چیز کا گواہ نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بھرپور مخالفت کی ہے اور جن لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے ہمیں ترغیب دینے یا دلانے کی کوشش کی ہم نے بطور قوم ان کا تھٹھا نہیں اڑایا ان کو یہودیوں کا نمیندہ اور ایجنٹ قرار نہیں دیا اور ہم نے ان کو لا دین قوتوں کا علم بردار نہیں کہا یہ وہ حقائق ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہیں اور یہ ہمارا علمیہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی حالات میں صحیح اور درست فیصلے نہیں کیے معذرت کے ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی معاشرتی ترقی کے لیے سمالی ترقی کے لیے دشمنی سے تعبیر کیا ہے اور جیسے جیسے وقت بدلتے گئے پھر یہی چیزیں ہماری ضرورت کا حصہ بنتی گئیں اور ہم نے ان چیزوں کو پھر اپنانا شروع کر دیا اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہماری ذہنی سوچ کہاں پہ ہے ہمارا ذہنی میار کہاں پہ رہ گیا ہے اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ماضی میں کیا کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں اور شاید ایندہ اب ہم کیا کریں گے اور ہماری ایندہ کے لیے کیا حکمت املی اور پلاننگ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیگر ہم اثر ممالک اور ہمارے پڑوسی ممالک ہم سے بہت سے میدانوں میں آگے نکل گئے اور ہم آج بھی باہمین دستو گریبان ہونے کے علاوہ شاید کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں ہم آج بھی ذاتیات کے معاملے میں زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہیں ہم آج بھی انا غیرت اور زد کے معاملے پر زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہوئے اور ہم نے وہاں سے شاید ہٹنے کی کوئی کوشش اور حکمت املی اختیار نہیں کی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ہمارے نظام میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں اور ہمارے ملک میں بہت ساری جو ہے وہ ترقی بھی ہوئی ہے لیکن یہ سطح کی ترقی اور یہ سطح کا ذہنی میار کا پختہ پن ہمیں درگار تھا اور ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا تھا اس حوالے سے شاید ہم اپنی کوئی حکمت املی ترتیب دینے میں مکمل طور پر ناکام رہیں آج بھی ہماری سیاست گلی، نالی، تھانہ، کچیری، پٹواری، تبادلہ اور ایک دوسرے کے خلاف جیلی مقدمے اور جیلی ایف ای آر اور چوریوں کی رپورٹیں اور چوریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تنقید اور تھانہ حوالات کی اور جیلوں کی سہر کرانے کے لابہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں رہی جو کہ قابل ذکر ہو سکے آج بھی ہماری سیاست جو ہے وہ مقامی ناروں کی اوپر ہی محدود ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی لیڈر پیدا نہیں کر سکے اپنا کو قائد پیدا نہیں کر سکے اور اپنا کو رہنما پیدا نہیں کر سکے آج بھی ہم کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھی ہمارا ملک لوڈ شیڈنگ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے آج بھی ہم مہنگائی کے چکی میں بری طرح پس رہے ہیں آج بھی روزانہ کی منعات پر قیمتیں بڑھ جانے سے ہمارے کئی سارے لوگوں کے چولے جلنا بند ہو جاتے ہیں کیا ہمیں ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں ان کے اوپر کوئی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم اس حوالے سے مزید کتنا عرصہ کتنے سال کتنی دہائیاں خاموش تباشائی بن کر وقت گزارتے رہیں گے اور کیا ہماری موجودہ نسل اور ہماری آنے والی نسل ہمیں لانتان اور متعون نہیں کرے گی ان تمام پہلوں پر سوچنے کی اشد ضرورت ہے